السلام علیکم ویور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اے اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں مسئیبتوں، آفتوں، بلاؤں، غموں اور بیماریوں کو دور فرما دے ہمیں جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی، سکون صحت اور تندرستی سے مالا مال فرما دے ہمارے صغیرہ، قبیرہ، گناہ ماں فرما دے اور ہمارے والدین پر خاص رحم فرما ہمیں جن اور انس کے فتنس سے نفس کے شر سے شیطان مردود کی شیطانیت سے اور ان تمام آفات اور بلائیات سے محفوظ رکھ جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام پیغمبروں نے پناہ مانگی یا رب زلجلال مسلمانوں کو امن اور سلامتی عطا فرما اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اور عالم اسلام کو روج عطا فرما آمین یا رب العالمین درود پڑھنے کی فضیلت حضرت انس بن مالک سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العالمین اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کی جائیں گی اس کے دس درجے بلند کیے جائیں گے سبحان اللہ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے نام عمال میں دس نیکیاں لکھے گا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر باکسرت درود پڑھتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر تشریف فرما تھے میں دعا کیلئے بیٹھا تو پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و سنا بیان کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت حاصل ہوگی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا